اکتوبر کا مہینہ جسے پنک اکتوبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں ہر سال اکتوبر کو بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس سال اکتوبر کا پہلا ہفتہ بریسٹ کینسر کی تشخیص کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مختص کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنی خواتین واقعی اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں پاکستان میں چھاتی کے کینسر میں مبتلا ستر فیصد خواتین تشویشناک حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں اگر ابتدائی مراحل میں ہی اس مرض کی تشخیص ہو جائے تو تقریباً نوے فیصد خواتین کی جان بچائی جا سکتی ہے اس حوالے سے منار کینسر ہاسپٹل ملتان سے کنسلٹن ریڈیالوجسٹ ڈاکٹر ربینہ مختار نے ساوٹ ٹوڈے سے گفتگو کی ہے ان کا بریسٹ کینسر کے ارلی ڈیاغنوسس کے حوالے سے کیا کہنا ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یہ ریپورٹ میرا نام ڈاکٹر بینہ مختار ہے میں کنسلٹن ریڈیالوجسٹ ہوں اور منار کینسر ہاسپٹل میں میں بریسٹ کیر کلینک کی انچارج ہوں جہاں پہ بریسٹ ایمیجنگ اور بریسٹ سے ریلیٹی پیشنز کو بیل کیا جاتا ہے موسٹلی پیشنٹ جو آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں جن کو لمپ ہوتا ہے آلریڈی کوئی نہ کمپلین ہوتی ہے تو ان میں اس لیے تھوڑا سا انسیڈنس ڈیاغنوسس کا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ سکریننگ کا ڈیٹا ڈیاغنوسس کا ڈیاغنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس موسٹلی سکریننگ کے لیے بہت کم بہت کم پیشنٹس آتے ہیں ہم لوگ جو اکتوبر کے منتھ میں بریس کینسر اویرنس منتھ مناتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پیشنٹس کو یہ اویرنس دیں کہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور آپ نے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے بریس کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی اس چیز پہ کرتی ہے کہ کس سٹیج پہ ڈیاغنوز ہوا بہت ارلی سٹیج پہ 100% تک سروائیول ریٹ ہے لیکن بدکسپتی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیاغنوزیز بہت ارلی ہوتا نہیں ہے پیشنٹس ہمیشہ لیٹ آتے ہیں کیونکہ پیشنٹس کو اویرنس نہیں ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے گلٹی بازکار اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ مریض کو پتہ نہیں چلتی اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پینلیس ہوتی ہے اس میں پین نہیں ہوتی تو اگر پیشنٹس کو فیل بھی ہو جائے گلٹی ہے تو وہ اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ اس میں پین نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آم گلٹی ہے کوئی ویسے ہی ہو گئی ہے بریسٹ کی شیپ چینج ہو جاتی ہے سکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر بغل میں گلٹی چھاتی سے ہٹ کے بغل میں گلٹی بن جاتی ہے تو وہ بھی ایک دینجرس سائن ہے تو ان ساری علامات میں مریض کو فوری طور پر دکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ احتیاطن کیونکہ گلٹی جب بنتی ہے باز شروع میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ فیل نہیں ہوتی تو ہم خواتین کو انکریج کرتے ہیں اور اویرنس پروگرام میں یہ بتاتے ہیں کہ سیلف بریسٹ اگزامنیشن کہ مریض ہر مہینے اپنی چھاتیوں کا خود معاینہ کرے تاکہ اگر کوئی انیشل چینج شروع ہو رہی ہے تو وہ فوراں اس کو پتا چلے اور وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرے فیمیل ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے کیونکہ فیمیلز میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے اور فورٹی یرز کے بعد اینوالی سال میں ایک دفعہ میموگرافی ضرور کریں مختلف ٹیسٹ ہیں الٹرسونوگرافی ہے میموگرافی ہے پھر فائن نیڈل اسپریشن ہے اور پھر ٹو کٹ بائیوپسی ہے ہمارا کچھ کلچر کچھ سوشل اور ریلیجیس اور کلچرل ایسے فیکٹرز ہیں ینگ بچی ہیں تو خاص طور پر شائفیل کرتی ہیں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں دکھانا اور اگر مدرز کو بتا بھی دیا تو مدرز بھی پھر آگے تھوڑی ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ اب ینگ بچیوں کو ہم لوگوں کو کیا بتائیں کہ اس کو بریسٹ میں پرابلم ہے ہم کس کے پاس لکے جائیں ہمارے مینار کینسر ہسپٹل میں بریسٹ کلینک جو ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے جہاں پہ 100% فیمیل سٹاف ہے فیمیلز ہی فیمیل ڈاکٹرز ہی ٹیسٹ کرتی ہیں ٹیسٹ کرتی ہیں فیمیل ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ مشینے آپریٹ کرتی ہیں اور فیمیل اٹینڈنٹ ہے تو اس لیے ان کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پہ وہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے آ سکتی ہیں